بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم محس سپیکٹرومیٹر کو ایکسپلین کریں گے محس سپیکٹرومیٹری کا بیسک پرنسیپل کیا ہے اور کسی ایٹم کا اگزیکٹ محس فائنڈ کرنے کے لئے آئیسوٹوپس کی ریلیٹیف ابنڈنس فائنڈ کرنے کے لئے محس سپیکٹرومیٹری کے اندر کون کون سا سٹیپ پالو ہوتا ہے ہر سٹیپ کو ڈسکس کریں گے اور ان کو ڈائیگرام کے ساتھ ایکسپلین کریں گے آئیسوٹوپس کو کیسے سپریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کچھ ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے مارڈرن محس سپیکٹرومیٹری کیا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کریں گے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ محس سپیکٹرومیٹر کسے کہتے ہیں محس سپیکٹرومیٹر ایک انسٹرومنٹ ہے ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کو یوز کر کے کسی بھی ایٹم کا ایکسیکٹ میس فائنڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی آئیسوٹوپ کی ریلیٹیو ابنڈینس فائنڈ کی جا سکتی ہے جیسا کہ ہم نے لاس لیکچر کے اندر بھی یہ ڈسکس کیا کہ نائنٹین سینچری کے اندر کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا جس کو یوز کر کے آپ کسی ایٹم کا ایکسیکٹ میس فائنڈ کر سکیں اس دوران سائنٹسٹ نے میس فائنڈ کرنے کیلئے ایٹم اور کاربن ایٹم کو سٹینڈرڈ بنا لیا جس کو یوز کر کے دوسرے ایٹم کا میس فائنڈ کیا انہوں نے کہا کہ ہائیوزم کا جو میس ہے وہ ون ایم یو ہے اور کاربن کا میس ہے جو وہ ٹولو ایم یو ہے اکسیجن کا سکسٹین ایم یو ہے لیکن انہوں نے ان کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا جس کو یوز کر کے ایٹم کا exact mass find کر سکے لیکن اس ٹائم ہمارے پاس instrument موجود ہے جس کو use کر کے اب کسی بھی item کا exact mass find کر سکتے ہیں اور isotope کی relative abundance find کر سکتے ہیں اور وہ instrument ہمارے پاس mass spectrometer ہے next time discuss کرتے ہیں کہ mass spectrometer کس principle کے تحت کام کرتے ہیں یہ ایک ایسی technique ہے جس کے اندر substance کو سب سے پہلے volatilize کیا جاتا ہے مطلب سب سے پہلے substance کو vapors میں convert کیا جاتا ہے اور ان vapors کی ionization کی جاتی ہے ionization کیسے کی جاتی ہے ان vapors میں سے electron کی beam پاس کی جاتی ہے جب electron کی beam پاس کی جاتی ہے تو وہ اس atom کے valence shell کے electron کو ناکور کر دیتا ہے اور وہ positive ions بنا دیتا ہے مطلب positive ions بن جاتے ہیں اس کے بعد ان positive ions کو separate کیا جاتا ہے الگ الگ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے last lecture کے اندر بھی دیکھا تھا کہ isotope element ایک ہی element کے different atoms ہوتے ہیں جن کا same atomic number اور different mass ہوتا ہے اب different mass ہوتا ہے ان کا ہر ion کی different mass to charge ratio ہوگی جس کی وجہ سے ان کو separate کیا جاتا ہے for example کسی کا mass کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا اس سے بھی زیادہ ہوگا تو mass کی base پہ positive ions کو separate کیا جاتا ہے اور last پہ ان positive ions کو record کا لیا جاتا ہے peaks کی فارم میں اگر ہم اس principle کو diagrammatically دیکھیں تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جس سیمپل یعنی کہ جس atom کا آپ نے mass find کرنا ہے یا پھر جس کی جس isotope کی relative abundance find کرنی ہے تو اس کا جو سیمپل لینا ہے سب سے پہلے اس substance کو vapors میں convert کرنا ہے vapors میں convert کرنے کے بعد اس کو high energy electrons کی beam میں سے گزارا جاتا ہے جب سیمپل کو اس میں سے گزاریں گے مطلب وہ پہلے ہی vapors ہیں ان vapors کو جب ان میں سے گزاریں گے ان کی ionization ہوگی ions بن گے positive ions بنیں گے کیونکہ atoms اپنے electrons lose کریں گے تو جب atom اپنا electron lose کرتا ہے وہاں ketion بنتا ہے positive ions بنیں گے تو next اس کے اندر negative plate ہوتی ہے جو کہ perforated ہوتے ہیں ان میں سے سراخ ہوتے ہیں اب اس کے اوپر negative charge ہوتے ہیں اس plate کے اوپر اور جو ہمارے پاس ions ہیں وہ positive ہیں تو یہ plate اس کو attract کر لیتی ہے جب attract کرے گی اس کے بعد ان positive ions کو magnetic analyzer میں سے گزارا جاتا ہے اس کو mass analyzer بھی کہتے ہیں جب اس کو magnetic analyzer میں سے گزارا جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک positive ion کا different mass ہوگا جس کا mass سب سے زیادہ ہوگا سب سے پہلے وہ آئین نیچے آئے گا اور detector کے اوپر آکے detect ہو جائے گا اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ جس کا mass ہوگا دوسری نمبر پہ وہ آئے گا تیسری نمبر پہ وہ آئے گا جس کا mass اس سے بھی کم ہوگا تو اس طرح سے magnetic analyzer نے ہر positive آئین کو الگ کر دیا separate کر دیا ان کی mass کے لحاظ سے mass charge کے لحاظ سے اور last پہ یہ جو آئین ہیں ان کو detect کرنے کے بعد record کیا جاتا ہے ان کو peaks کی فارم میں تو یہ اس کا basic principle ہے جس کے اندر پہلے سیمپل کو ویپرز میں convert کیا ویپرازیشن کر کے اس کی ionization کی ionization کے بعد اس کی separation کی separation کے بعد ان ions کو record کر لیا گیا peaks کی فارم میں تو یہ اس کا basic principle ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ mass spectrometer کو use کر کے کسی atom کا exact mass اور isotope کی relative abundance کیسے find کی جاتی ہے کون کون سا step فالو ہوتا ہے ہر step کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلا step ہمارے پاس vaporization chamber نام سے بتا رہا ہے vaporization chamber مطلب اس کے اندر substance کو ویپرز میں convert کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے substance کو ویپرز میں convert کرنا ہے بہت ہی کم pressure پہ 10 ریس پہ minus 6 2 10 ریس پہ minus 7 ٹار اس کا pressure ہوگا بہت low pressure ہے vaporization chamber کا جس کے اندر substance کو ویپرز میں convert کرنا ہے next step کے اندر ionization کروانی ہے تو اس کے لئے ionization chamber میں بیجنا ہے ویپرز کو جو ویپرز آپ کے پاس ویپر کی بیم ان ویپرز میں سے گزاری جائے گی جس کی وجہ سے وہ ویپرز ions میں convert ہو جائیں گے جب الیکٹانز لوز ہوتے ہیں پازیٹیو ions بنتے ہیں پہلے step کے اندر vaporization ہوئی دوسرے step میں جو ویپرز پردیوز ہوئے ان ویپرز کی ہم نے ionization کروائی اور وہ positive ions میں convert ہوگے third step کے اندر acceleration ہوتی ہے اب acceleration کا کیا مطلب ہے وہ جو positive ions آپ کے پاس آئے ان positive ions کی acceleration کروانی ہے جس کے لیے plates کے اوپر جو ہمارے پاس negative اور positive plates ہوں گی ان plates کے اوپر high potential difference supply کرنا ہے اور اس plate سے 2000 volts کا potential difference apply کرنا ہے جب اس کے اوپر high potential difference apply ہوگا اب اس کے اوپر negative charge plate کے اوپر negative charge ہے اور یہ plate ہے perforated اس plate کے اندر سراخ ہے negative charge ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے یہ positive ions کو اپنی طرف attract کرے گی یہ plate positive ions کو attract کرے گی اور ان کی اندر سراخ ہیں ان سراخ میں سے یہ attract کر کے اندر دوسری plate میں سے گزار دے گی اب high potential difference کی وجہ سے جب positive ions کو اس نے attract کر لیا اور plates میں سے گزار دیا next یہ ان کو گزار گی positive ion کو magnetic analyzer میں سے اور یہ جو 500 سے 2000 volts کا potential apply کر کے plates نے positive ions کو اپنی طرف attract کر لیا اس پروسس کو کہتے ہیں acceleration کیونکہ accelerating plates use ہو رہی ہیں جس نے positive ions کو strongly attract کر لیا negative plate کی طرف یہ تک acceleration ہوئی مطلب پہلے step میں vaporization ہوئی second step میں ionization ہوئی ionization کے دوران positive نے اس کو attract کر لیا اپنی طرف اس کے بعد deflection ہوگی یہ deflection کا مطلب کیا ہے ان کے fourth chamber کے اندر deflection ہوگی accelerating یہ جو beam ion ion کی ان کے positive ion ان کی acceleration ہو چکی ہے acceleration کے بعد یہ آئیں گے magnetic analyzer کے پاس اب magnetic analyzer کیا کروائے گا ان کو circular path میں move کروائے گا ان کو separate کروا دے گا اب یہ separate کیسے ہوں گی ظاہر سی بات ہے ہر ion کا ہر positive ion کا different mass ہوگا اب جس کا mass زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے وہ جا کے ion collector کے اوپر ٹکرائے گا کیونکہ جب یہ separate کروائے گا magnetic analyzer separate کروانے اوپر ٹکرائیں جا جس کو ہم electrometer بھی کہتے ہیں اب سب سے پہلے کون ٹکرائے گا اس کے بعد کون ٹکرائے گا جس کا mass سب سے زیادہ ہوگا سب سے پہلے وہ آکے ion collector کے اوپر ٹکرائے گا جیسے ہم اگر ہوا کے اندر تین balls پھینک دیتے اور ion collector کے اوپر ٹکرائے گا اور جس کا mass سب سے کام ہوگا وہ سب سے last پہ جا کے ion collector کے اوپر ٹکرائے گا اب اس کا مطلب یہ جو magnetic analyzer ہے یہ ions کو separate کر رہے الگ الگ کر رہے کس بیس پہ کار رہے صرف mass کی بیس پہ جس کا mass زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے آکے ٹکرائے آئین collector کے اوپر اور جس کا mass سب سے کام ہوگا وہ last کے اوپر ٹکرائے گا صرف mass to charge ratio کی بیس پہ magnetic analyzer نے ہر آئین کو positive آئین کو الگ الگ کر دیا ہم نے یہاں تک fourth step پڑھ پہلے ویپرائزیشن کی ویپرائزیشن کے بعد آئین 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 مگنیٹک analyzer میں سے گزرے جس کی اندر دیفلیکشن ہوئی دیفلیکشن کی وجہ سے سیپریشن ہوئی سیپریشن جو ہے وہ کس بیس پہ ہوگی mass to charge ratio کی بیس پہ اب ہمارے پاس دو فیلڈ آئین ایک الیکٹی فیلڈ اپلائی کیا اپنے پوٹینشل ڈیفرنس کے لیے اور ایک مگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا اب الیکٹی فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ اپلائی کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک mathematical relation آگیا mass to charge ratio اگر الیکٹی فیلڈ کی strength increase کریں تو radius increase ہوگا اور radius increase ہوگا تو mass to charge ratio زیادہ اس relation کو واپس use دائیگرام کے اندر کیا کیا کہا اگر الیکٹی فیلڈ increase ہوگا تو radius increase ہوگا radius کا مطلب کیا ہے آپ یہاں ایک چیز جا کر رہے ہیں کہ یہ آئین سرکولر پاتھ موب کار رہی دیکھیں سرکولر پاتھ میں موب کار رہے اس کا مطلب ہر circle کا radius بھی ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا radius سب سے زیادہ ہے اور اس کا radius سب سے کم ہے اس کا مطلب اگر آپ نے الیکٹی فیلڈ increase کیا ریڈیس increase ہوگا ریڈیس سب سے کم ہے اس کا radius زیادہ ہے مطلب ریڈیس کا direct relation ہے تو اس relation کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر ہم mass اور radius کا direct relation mass to charge ratio زیادہ ہے اس کا radius بھی زیادہ ہے تو یہ پہ آپ two points یاد رکھے گا اگر electric field increase کر رہے تو electric field کی وجہ سے radius increase ہوگا radius increase ہوگا تو اس کی mass charge ratio زیادہ ہے radius زیادہ ہوگا اس کا مطلب آپ اپنی پسند ریڈیس بھی بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ electric field زیادہ کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ions کا radius جو سرکولر path رکھنا پڑ لیکن اگر آپ نے e constant رکھنا اور h کو بھی use کر کے radius decrease یا increase کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے ایک چیز تو یہ نوٹ کی کہ اگر electric field زیادہ کرتے تو radius increase ہوگا radius آپ کو میں بتا دیا یہاں پہ 3 طرح سرکل ہیں ایک ہمارے radius بھی سب سے زیادہ ہوگا اس کا مطلب جس کی charge decrease زیادہ ہوگی اس کا radius بھی زیادہ ہوگا اور یہ relation بھی ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے جس کا radius بھی زیادہ ہوگا ہم نے ionization کروائی ویپرائز کروائی ionization کروائی acceleration کروائی separation کروائی اب separation کے بعد یہ کس کے اوپر ٹکرائے جا کے ion collector کے اوپر ion collector کا کام کیا ہے جب یہ ion ion collector کے اوپر ٹکرائیں جا کے تو اس طرح current produce ہوگا کیونکہ یہ detector ہے ion collector بھی کہہ سکتے ہیں جب اس کے اوپر ion جا کے ٹکرائیں گے تو اس طرح current produce ہوگا جتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب relative abundance اتنی زیادہ ہوگی relative abundance کا مطلب ہے کہ nature کے اندر وہ کتنے percent پائے جاتا ہے current کی strength زیادہ ہوگی مطلب اس isotope کی relative abundance بھی زیادہ ہوگی current کی strength اگر کام بھی کام ہوگی اس کا مطلب iron collector کی اوپر جب iron ٹکرائیں گے iron collect ہوں گے اس دوران current produce ہونے واجہ سے current کی strength بنے گی current کی strength اگر زیادہ ہوگی تو relative abundance زیادہ ہوگی current کی strength کام ہوگی relative abundance کام ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ strength current کی relative abundance اس طرح find کر لی کیونکہ ہر iron جا کر 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 ایک ہر ایک دفعہ current produce ہوگا ہر ایک دفعہ current کی strength آئے گی مطلب آپ نے strength کو use کر کے ریلی abundance find کر لی اس طرح آپ نے ہر isotope کی relative abundance find کر لی last step کی اندر کر نا آپ نے جس طرح سے باقی isotopes کی relative abundance find کی ہے اس طرح carbon develop کی بھی کر لینی ہے for example کیا کر نا ہے پہلے carbon develop کی carbon کی آپ nے آپ کے پاس current strength high اور carbon 12 کی جو آپ کے پاس strength high آپ نے دونوں کی strength کو compare کر نا ہے دونوں کی relative abundance کو compare کر نا ہے جس isotope کی آپ find کر رہے اور carbon 12 کی کیونکہ یہ standard ہے ان دونوں کو آپ compare کرنا ہے compare کرنے کے بعد آپ کے پاس کسی بھی atom کا exact mass آجائے گا مطلب یہاں پہ بھی آپ کے پاس old technique use ہو رہی ہے تقریبا وہاں پہ کیا تھا کہ آپ direct carbon develop کے ساتھ compare کرتے تھے کسی atom کا mass find کرنے کے لیکن یہاں پہ experiment کر کے آپ آپ کے پاس relative abundance آگی relative abundance کو آپ carbon 12 کے ساتھ compare کر رہے لیکن اب جو آپ کے پاس modern spectrograph ہے modern spectrograph کے اندر carbon 12 کے ساتھ compare نہیں کرنا پڑتا اس کے اندر direct ionization ہوتی ہے sorry vaporization ہوتی ionization ہوتی ہے اس کے بعد acceleration ہوتی ہے اس کے بعد separation ہوتی ہے اور ion collector کے اوپر جا ions ٹکراتے ہیں جب electron meter کے اوپر ions ٹکراتے ہیں اس دوران current produce ہوتا ہے وہ current produce ہوتا ہے direct amplify کیا جاتا ہے اس current کو amplify کیا جاتا ہے اور recorder کے اندر بیج دیا جاتا ہے وہ جو recorder ہے وہ ہم ایک graph دکھا دیتا ہے اس graph کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس y axis پہ relative abundance ہوتی ہے اور x axis پہ mass ہوتا ہے مطلب ہمیں carbon total compare need ہی ضرورت ہی پڑی اس نے y axis پہ ہمارے پاس for example ہمارے پاس نیان تھا نیان کہ آپ نے mass find کرنا اور relative abundance جب اس کے اوپر ٹکرائے current produce ہوا current کو کیا کرنا ہے current جو produce ہوا اس کو amplify کرنا ہے modern spectrograph کے اندر current amplify کیا جاتا ہے اور جو amplify current ہے اس کو recorder کے اندر record کیا جاتا اور ہمارے پاس peak بن جاتی ہے وہ جو peak ہے graph ہے اس graph کے اندر y axis پر ایک چیز رہ گئی ہے کہ آپ کے پاس جو isotopes آتے ہیں وہ mixture ہے isotopes mixture آنا different ہمارے پاس 9 آن کے 3 isotopes آگئے 3 isotopes آئے جس کے 9 20 ہے اس relative abundance سے زیادہ ہے اور ایک peak بنی 22 پہ اس کا مطلب ہمارے پاس isotopes کا mixture آیا اب ایک چیز آپ سیم ہوتی ہے اس کا مطلب آپ chemical methods کو use کر کے isotopes کو separate نہیں کر سکتے آپ ان کو separate کرنے کی physical methods apply کریں گے isotopes کو کیسے separate کر سکتے ہیں gases diffusion کو یہ ہمارے پاس different methods ہیں physical methods ہیں جن کو use کر کے آپ isotopes کو separate کر سکتے gases diffusion ہے thermal diffusion ہے distillation ہے ultra centrifuge ہے اس کے بعد electromagnetic separation ہے laser separation ہے یہ ہمارے پاس different techniques ہیں جن کو use کر کے isotopes کو separate کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہے کہ spectrometer کے اندر کیسے ہمارے پاس یہ technique ہے یہ کام کرتی ہے ہمارے پاس ہم اس کے parts کو divide کر دیا ہمارے پاس اس کے ایک part ہے A slit B slit C slit اس کے بعد 4th number پہ D slit ہے اور 5th number پہ E slit ہے اور 6th number پہ detector ہے اور 7th number پہ amplifier ہے mass spectrometer کے اندر اور 8th number پہ recorder ہے mass spectrometer کے اندر اب A اور B کے درمیان جو ہے وہ sample vaporization chamber ہے مطلب A اور B slit کے درمیان sample کی vaporization ہوتی ہے اور B اور C کے درمیان ionization chamber ہے جس کے اندر ionization ہوتی ہے اور C اور D کے درمیان ہمارے پاس ion acceleration chamber ہے جس کے اندر ions کی acceleration ہوتی ہے positive ions کی کو circular پاس میں موو کرواتا ہے اب sample vaporization chamber کے اندر کیا آتا ہے heating coil A اور B کے درمیان جو ionization chamber ہے جس کے اندر سیمple نے vapors میں convert ہونا ہے Vapors میں کیسے convert ہوگا اس کے اندر heating coils ہیں بہت زیدہ heat ملے گی جو کہ ہمارے sample کو ویپرز میں convert کر دے اور B اور C کے درمیان ionization chamber ہے اس کے اندر ایک electron gun ہوتی ہے جو کہ electron کی high energy کی beam produce کرتا ہے اور ساتھ ہی B اور C کے درمیان ion collector ایک chamber ہے وہ کون سے ion کو collect کرے گا آپ کے پاس جو vapors آئے ہیں جس کی ionization ہونی ہے ionization تابو ہوگی جب ہمارے پاس جو molecule کے یا atoms کے valence shell کے electron lose ہوں گے یہ ion collector ان electrons کو absorb کر لے گا اس کے بعد COD کے درمیان ion acceleration chamber کے اندر کیا ہے یہاں پہ electrons ہوتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا الیکٹار positive ہوتا دوسرا negative ہوتا اور تسلا highly negative کیونکہ ہم نے ان کے اوپر high potential difference apply کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس highly negative الیکٹار ہوگا اور لاز پہ ہمارے پاس دی اور اے کے اندر ہمارے پاس سینٹر میں magnetic انیلائزر ہے جو کہ magnetic field produce کرتا ہے اور ہمارے پاس جو ائنز آئیں گے ان کو سرکولر پاس میں موک کروائے گا اس کا مطلب heating coil کے اندر vaporization ہوئی وہ جو vapor produce ہوئے ان vapor کو electron gun کے ذریعے ionization کروائی کیونکہ اس میں سے electron کی beam گزرے گی ionization ان electron کے اوپر ان کی acceleration ہوگی اور acceleration کے بعد ان کو گزارا جائے گا magnetic field کے اندر سے magnetic field جو ہے وہ ہر ion کو circular path میں موک کروائے گا اور detector ion collector کے اوپر جا کے ٹکرائیں گے اور ion collector کا کام میں نے پہلے بتا دیا کہ وہاں current produce ہوگا current کو amplify کیا جائے گا اور recorder کی مدد سے record کر لیا جائے گا گراف بن جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس mass spectrometer کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے sample لیا جس sample کی information چاہیے آپ atomic mass چاہیے یا relative abundance چاہیے اس sample کو گزارا گیا vaporization chamber میں سے vaporization chamber میں سے sample vapor میں convert ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر heating coils ہیں جب یہ vapor میں convert ہو جائے گا یہ گزرے گا ionization chamber میں سے ionization chamber کے اندر electron gun ہے جو high beam of energy جو electron کی سے ملیں گی اس میں electron گزارے جائیں جو کے ion میں convert کر دیں گے یہ جو اس ki electron collector کے اندر اب زاب ہو جائیں گے اور یہ molecular iron اسے molecular radical kytine بھی کہتے ہیں اس کے اوپر positive charge ہوگا کیونکہ یہ iron بان چکا ہے جب بھی اس کے اوپر low energy ہوگے تاب صرف low iron radical low energy score 10 electron world energy کی ملے گی لیکن جب اس high energy ملے گی تو یہ molecular radical kytine چھوٹے fragments میں convert ہو جائے گا مطلب مزید positive charges بن گے جب high energy ملے گے اب یہ چھوٹے fragments سب positive ions acceleration chamber میں سے گزریں گے acceleration chamber میں سے Highly negative charges electrons ہیں positive ions کو گزاریں گے magnetic analyzer میں سے mass analyzer میں سے گزار دیں گے اب mass اس کا کام کیا ہے یہ circular path میں move کروائے گا اور جس ion کا mass سب سے زیادہ ہوگا وہ ion سب سے پہلے detect ہوگا نیچے جائے گا اور جس کا mass کام ہوگا اس کے بعد وہ جائے گا اور جس کیا جائے گا amplify کر کے یہ current کو بیش دیا جائے گا recorder کے پاس اب وہ recorder جو ہے current کو amplify کیا ہوا جو current ہے اس کو record کر کے graph بنا دے گا اس graph کے اندر y axis relative abundance ہوگی اور x axis پہ آپ کے mass ہوگا mass spectrometry سے atom کے mass اور relative abundance کے ایک element کے کتنے isotopes ہوتے ہیں کسی molecule کا structure کیسا ہے یا پھر ہمارے sample میں ہمیں نہیں پتا کہ کون سا atom ہے اور اس structure کیسا ہے اس sample کے اندر کیا موجود ہے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا ہم صرف sample mass spectrometry کے اندر add کریں وہ ہمیں information دے دے اگر ہمارے پاس تین peaks بنتی ہیں تین peaks کا مطلب ہے کہ ہمارے اس element کے تین isotopes ہیں اگر کسی element کے isotopes کتنے ہیں یہ find کرنا ہے تو وہ بھی mass spectrometer سے find out کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی molecule کا structure find کرنا ہے جیسے ہمارے پاس ethanol ہے ethanol CH3 CH2 OH ہوتا ہے اس کا structure ایسا تھا یہ کہاں سے پتا چلا یہ بھی mass spectrometer سے information مل سکتی ہے اس کے بعد کوئی molecule ہے کسی molecule structure آپ find out کر سکتے ہے mass spectrometer سے اگر آپ کے پاس کوئی sample ہے اس کے اندر کون سا item موجود ہے اگر آپ نے اس چیز کی information لینی ہے یہ find out کرنا کہ کون سا item ہے آپ نے صرف peak دیکھ کے اندر برومی موجود ہے تو اسی طرح mass spectrometer سے کافی زیادہ information مل سکتی ہے